اسلام علیکم پر تفصیلی جو ہوگا تفسرہ کریں گے ان کا جائزہ لیں گے کہ آخر ان پوائنٹس کو ہم کیسے کریں گے ان پوائنٹس کو فالو کیسے کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پروڈکٹ مسٹ بی فلفیلمنٹ بائی اے بی آر اے ایم زی جو پروڈکٹ آپ ہنٹ کر رہے ہیں آپ پہلے اس چیز کی تسلی کر لیں کہ وہ پروڈکٹ فلفیلمنٹ بائی اے بی اے ہو یا پھر اے ایم زی ہو دوسرے پوائنٹ پر آتی ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے پروڈکٹ شوڈ ناٹ ہی مور دن سی ویری ایشن کلر سائز اینڈ پیک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ ہنٹ کر رہے ہیں آپ یہ چیز میک شور کریں کہ اس پروڈکٹ میں کوئی ویری ایشن نہ ہو ہم ویری ایشن اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مخصوص بجٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بے بہا بجٹ نہیں ہوتا ہم نے اپنے بجٹ کے لئے ہار سے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہوتے ہیں اور بجٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے پچاس بھی اس کل زیگن اگر ہم تین ویری ایشن والی پروڈکٹ choose کر لیتی ہیں ہم تین ویری ایشن والی پروڈکٹ ہنٹ کر لیتی ہیں زیگن جب ہم اس پروڈکٹ کے برینڈ کے ساتھ رابطہ کریں گے تو وہ سب سے پہلے یہی بات کرے گا کہ اس پروڈکٹ کی تین ویری ایشن دیں آپ کو تینوں لینی پڑھیں گی آدھر وائز ہم آپ کو یہ والی پروڈکٹ نہیں دے سکتے ہمارے پاس تو جو بجٹ ہوتا ہے وہ پچاس پیس کا ہوتا ہے لیکن تین وریشن والی جب ہم پروڈکٹ ہانٹ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈیڑھ سو پیس منگوانا پڑے گا کیونکہ تین وریشن ہوتی ہیں پچاس ایک وریشن کا پچاس دوسری کا اور پچاس تیسری کا اس اس طرح ڈیڑھ سو پیس ہمارا بن جاتا ہے تو جب ہمارے پاس بجٹ ہی پچاس یونٹ کا ہوگا تو ہم کیسے ڈیڑھ سو لے سکتے ہیں اس لیے ہم پہلے اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم جو بھی پروڈکٹ ہانٹ کر رہے ہیں اس کی میکسیم ایک وریشن ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بجٹ کو مینٹین کر سکے اور ہماری جو نید ہے اس کو تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے پروڈکٹ پرائس شوڈ بھی مور دن یہ والا پوائنٹ بھی تھوڑا سا اہم ہے کیونکہ جو پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہے وہ کسی بھی سیلر کے لیے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس دری پروڈکٹ کی پرائس زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا پروفٹ مارجن زیادہ ہوگا اگر پندرہ سے کم والی آپ پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو پروفٹ مارجن ہوگا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا زیادہ پروفٹ مارجن آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ پرائس والی پروڈکٹ ہنٹ کرنا پڑے گی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پندرہ ڈالر سے اوپر والی پروڈکٹ آپ کو ہنٹ کرنی چاہیے تو چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں پروڈکٹ ریویوز مست بی مور دن تھاؤزنڈ اینڈ ریٹنگ مور دن 3.5 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروڈکٹ کی سیلنگ آ رہی ہوگی اور اس کے ریویوز بھی آ رہی ہوں گے اس کی ریٹنگ بھی آ رہی ہوگی ایک تو بات تاہی ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ کی سیل ہوتی ہے اس کے ریویوز اور ریٹنگ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے ہم ریویوز اور ریٹنگ کو اس لیے فوکس کرتے ہیں اس لیے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ ریویوز جو ہوتی ہیں وہ ایک پروڈکٹ کی جان ہوتی ہے وہ وہ ایک پروڈکٹ کی سیل کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اس کے میار کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ یہ پروڈکٹ سیل تو ہو رہی ہے کیا یہ اچھی ہے یا بری ہے اس کو جو کسٹم آ رہے وہ پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ ہمیں ریویوز سے پتا چلتا ہے تو ہم جب بھی کسی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں تو پہلے میک شور کرتے ہیں کہ اس کے ریویوز 1000 سے زیادہ ہونے چاہیے اور ریٹنگ 3.5 سے زیادہ ہونے چاہیے اس سے ہمیں ہماری پروڈکٹ کی سیل کے بارے میں پتا چلے گا ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ کس لیول کی پروڈکٹ ہے پانچ میں پوائنٹ پر آتے ہیں The brand and manufacturer should not sell the same پروڈکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی برینڈ وہ پروڈکٹ بنا رہا ہے یا کوئی manufacturer وہ پروڈکٹ بنا رہا ہے تو آپ make sure کریں کہ وہ برینڈ اور manufacturer اس پروڈکٹ کو ایمازون پر خود سیل نہ کر رہا ہو اگر وہ خود سیل کر رہا ہوگا تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہوگی کیونکہ جو برینڈ ہوتا ہے یا جو manufacturer ہوتا ہے اس کے پاس جو سٹاک ہوتا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو پیس ہوتے ہیں وہ پچاس یا سو ہوتے ہیں جو جس کے پاس اتنا بڑا سٹاک جو خود چیزیں بنا رہا ہے جب ہم اس کی لسٹ کے ساتھ شامل ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں رگڑا دینے کے لیے وہ پرائس کام کرتے کیونکہ ان کے پاس سٹاک زیادہ ہوتا ہے وہ پرائس بھی کام کر سکتے ہیں اور ان کے پاس بائی باکس زیادہ رہنے کے چاندے ہیں جب ان کے پاس بائی باکس زیادہ رہے گا تو ہمیں ہماری سیل نہیں ملے گی اس لیے ہم میک شور کرتے ہیں کہ یہ دو بندے اور ایمازون بھی ایمازون بھی اس چیز کو ایمازون پر سیل نہ کر رہا ہو اگر ایمازون خود سیل کر رہا ہوگا تو پھر ہمارے لیے بھی مشکل ہوگی تو سکس پوائنٹ دیکھ لیتی ہیں سکس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پروڈکٹ کو ہنٹ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کو چار ڈیفرنٹ سیلر ایمازون پر سیل کرنے چاہیے وہ ایم بھی ہوں ایم بھی ہوں جو بھی ہوں لیکن چار لازمی ہے چار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن منیمم چار ہونے چاہیے اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس پروڈکٹ کو تھوڑا انیلائز کرتے ہیں کہ چار سیلر جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر ان کو سیل آ رہی ہوگی تب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایک سیلر بیٹھا ہوگا تو پھر اس پروڈکٹ کے بارے میں ہم ہنٹ کر رہے ہیں اس پر چار سیلر ہونے چاہیے ساتھویں پوائنٹ پر آ جاتا ہے جس پروڈکٹ کو ہم ہنٹ کر رہے ہیں اس کے برینڈ کے بارے میں ہم پتہ کریں گے اور اس کے بارے میں سارچ کریں گے کہ برینڈ کتنا ہکری لائے بلائے گی کتنے سیلر اس کو سیل کر رہے ہیں ہم یہ چیز میکشور کرتے ہیں کہ منیموم تین سیلر تین ایف بی اے سیلر اس برینڈ کی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس برینڈ کی کتنی مانگے اس برینڈ کی مارکیٹ میں کتنی ایک ویلیو ہے اسی چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم پہلے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اس برینڈ کے جو پروڈکٹ ہیں ان کو منیموم تین ایف بی اے سیلر سیل کر رہے ہوں اور میکسیمم تقریباً دس ہوتے ہیں دس تک ہم جاتے ہیں دس سے زیادہ جب سیلرز ہوتے ہیں پھر کمپیٹیشن زیادہ ہو جاتے اور بائی باکس ملنے کے چاہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو ایٹھ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں ایمازون شیڈ نار بی سیلنگ دا سیم پرڈکٹ ہے تو پرڈکٹ آپ ہنٹ کر رہے ہیں آپ پہلے یہ بھی میک شور کریں گے کہ ایمازون خود بھی اس پرڈکٹ کو سیل کیونکہ ایمازون کے پاس سٹاک بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے ایمازون چاہے تو پرائس نیچے کر سکتا ہے چاہے تو پرائس زیادہ کر سکتا ہے ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اب بھی کر سکتے ہیں اس کی مرضی ہوتی ہے اس لیے ہم ایمازون اور برینڈ کے ساتھ اس لیے کلائیہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے ہمارے پرافٹ مارجن میں بہت زیادہ پھر خلل پیدا ہو جائے یا ہمارا پرافٹ مارجن جو ہم کلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر کم ہو سکتا ہے اس لیے ہم ان دونوں کے ساتھ کلائیہ نہیں کرتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ کھل کھلو ہم کسی دوسری پروڈکٹ پر جا رہی ہیں آپ کسی دوسری پروڈکٹ کو سٹ کر لیں گے اس لیے ایمازون اور برینڈ یہ جب بھی کسی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوں گے ہم اس پروڈکٹ کو سیل نہیں کریں گے تو نائنس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں ڈیر ماسٹ نارڈ بی چینج آف ٹری ڈالر پرائس ان لاسٹ نائنٹی ڈیز ہم ان کو دیکھیں گے کیپ آر ہیم ٹین میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ انیلائز کریں گے کہ جو ہم پروڈکٹ ہنٹ کر رہے ہیں وہ پچھلے تین ماہ میں کیا بیہب کر رہی تھی پچھلے تین ماہ میں اس کی جو پرائس تھی وہ کسی سٹیبل تھی وہ آپ ڈاؤن کتنے مارجن تک ہوئی ہم یہ مارجن رکھتے ہیں کہ تین ڈالر کے آس پاس وہ اوپر نیچے ہوتی رہی ہوگی تو پھر وہ بیسٹ ہے اگر زیادہ ہو گئی ہوگی پانچ ڈالر ٹھے ڈالر اوپر نیچے ہوئی ہوگی تو پھر اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ سٹیبل نہیں ہے اس کی پرائس سٹیبل نہیں ہے کیونکہ ایک پروڈکٹ ہم بیچنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس جو اس کا پروفٹ مارجن ہے وہ تھی یا چار ڈالر نہیں ہے ایک پروڈکٹ کی جب پرائس چار یا پائیں ڈالر کم ہوگی اور ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہوں گے تو پھر ہمارا پرافٹ تو چلا جائے گا اس لئے ہم پہلے یہ چیز میک شور کرتے ہیں کہ ہم جو پروڈکٹ ہند کر رہے ہیں اس کی پرائس سٹیبل ہونے چاہیے اور یہ ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے پرائس سٹیبل پرائس سٹیبل ہوگی وہ پروڈکٹ اتنی اچھی ہوگی بار بار اوپر نیچے ہونا ایک پروڈکٹ کی خامیہ زہر یا پھر وہاں پر جو سیلر بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کو رگڑا دینے کے لئے اوپر نیچے کر رہیں تو پہلے یہ میکشور کر دیں کہ اس کے پروڈکٹ کی پرائس سٹیبل ہونے چاہیے اب دیکھتے ہیں ٹینتھ پوائنٹ ڈیر ماسک نار بی تی تھاؤزنڈ بی ایس آر چینجن لاس ٹری بی ایس آر جتنا نیچے ہوگا پروڈکٹ کی سے اتنی جاتی ہے اب ہم ایک پروڈکٹ ہٹ کر لیتے ہیں اس کا بی ایس آر ہوگا ٹوائنٹی تھاؤنڈ اگر ٹوائنٹی تھاؤزنڈ والی ہم نے پروڈکٹ سیلیکٹ پیٹلی اب ہم نے میکشور کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کا پچھلے تین ماہ میں جو بی ایس آر تھا وہ ٹری تھاؤزنڈ سے اباب نہ گیا وہ ٹری تھاؤزنڈ سے زیادہ نہ گیا ہو کیونکہ جب ہی پروڈکٹ کا بی ایس آر اوپر جاتا ہے تو پھر اس پروڈکٹ کی سیل تھوڑی کام ہونے چاہتی ہے جتنا بی ایس آر نیچے آئے گا اتنی پروڈکٹ کی سیل زیادہ ہوگی تو ہم میکشور کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کا جو بی ایس آر ہے وہ زیادہ اوپر نیچے نہ ہوتا رہا ہو اور یہ سٹیبل ہونے چاہتی ہے نیچے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں اوپر چلا جائے ہمارے لئے مسئلہ ہی مسئلہ ہے ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا تو پھر بی ایس آر کو بھی پہلے چیک کر لیتے ہم ہیلیم ٹین میں کہ اس کا بی ایس آر پچھلے تین ماہ میں کیا بھی کر رہا تھا کتنا اوپر گیا کتنا نیچے گیا پھر ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر سٹیبل ہوگا کہاں پر رہے گا اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا یہ چیزیں ہم نے ہیلیم ٹین میں دیکھنی ہے اور اسی سے ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ پروڈکٹ کی جو سیل ہے وہ کتنی ہوگی اور اس کا بی ایس آر کیسا بھی کرے گا تو الیونتھ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں پروڈکٹ کا ویٹ آپ کے لیے بہت زیادہ مانی رکھتا ہے بہت زیادہ یہ ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے کہ پروڈکٹ کا ویٹ میکسیمم ون کیجی ہونا چاہیے یعنی دو پاؤنڈ ہونا چاہیے اگر آپ ون کیجی سے آباو والی پروڈکٹ لیں گے تو پھر اپنے لیے آپ مشکلات بھی کریں گے اس کی ڈلیوری میں بھی مشکلات ہوگی ویئر ہوس میں پڑا ہوگا وہاں پر بھی بہت مشکلات ہوں گی اور جو زیادہ ویٹ والا پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم میکشور کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کا ویٹ جو ہے وہ ون کیجی سے نیچے نیچے ہونا چاہیے ون کیجی سے آباو نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اپنی حد میں رہیں گے تو سیف رہیں گے اپنی حد سے تھوڑا آباو ہوں گے یا نکلیں گے تو ٹو ٹو پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں چیک برینڈ اوورال اے ٹو زی ریو نیٹ ورٹ بیسک انفرمیشن برینڈ پروڈکٹ ڈیٹیل سلنگ پلیسز ڈسٹریبیوٹر آر ویر ہوس لوکیشن ای کامرس ویب سائٹس اینڈ بزنس ای میل اوڈر پروڈکٹ ڈیٹ آر سلنگ او ایمازون بی ایس آر ریو نیو پروفٹ مار جائیں ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پروڈکٹ پر ہنٹ کر رہے ہیں اس کا جو برینڈ ہے اس کے بارے میں ہم اے ٹو زی تمام معلومات اکٹھی کریں ہم ایمازون سے اکٹھی کرتے ہیں ہم ایمازون سے اکٹھی کرتے ہیں ہم اس برینڈ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں پھر اس کو اپروچ کرتے ہیں ہم پہلے یہ چیز میکشور کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہم ہنٹ کر رہے ہیں اس کا جو برینڈ ہے وہ مارکیٹ میں کتنا ویلیو رکھتا ہے وہ مارکیٹ میں کتنی مانگ رکھتا ہے اس لئے ہم پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ اس برینڈ کی ویلیو کیا ہے اس برینڈ کو لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں ہم گوگل سارچ کرتے ہیں وہاں پر پروڈکٹ کا جو برینڈ ہے اس کی ایمیل کو دیکھتے ہیں اور جا کوئی ایمیل دے کر بیٹھا ہوتا ہے ویب سائٹ پر یا کوئی نمبر دے کر بیٹھا ہوتا ہے ہم اس سے رابطی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونتے ہیں اور پروڈکٹ کو اپروچ کرنے کے لئے اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے ہمیں اس پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیلز چاہیے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں پھر ہمیں دیتے ہیں یا تو برینڈ خود دے دے گا یا پھر وہ کہے گا کہ میرا ڈسٹیبیوٹر فلان جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہاں جا کر آپ اس سے رابطہ کریں وہ آپ کو یہ چیزیں دے دے گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہم پچاس یونٹ کا ہوتا ہے اور برینڈ کا جو ایمو کیو ہوتا ہے اب وہ ڈیٹھ سو یا دو سو پیس ہوتا ہے وہ ہمیں پھر کمیونکیٹ کر کے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پچاس بیس تابور کا حامل لیں گے ویراؤس لوکیشنز بھی ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں گوگل سے ہی پتا کرتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ وہ میں نے آپ کو بتا جیا کہ جب ہم پروڈکٹ کو گوگل پر جب سرچ کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں وہی برینڈ کی ویب سائٹ پر لے جاتی ہے اور جب ہم برینڈ کے ویب سائٹ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم اس سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں اور رابطے کا کوئی ذریعہ ڈھونتے ہیں تو کسی بھی پروڈکٹ کو انیلائز کرنے کے لیے اس برینڈ کے جو دوسرے پروڈکٹ ہیں ساپ ذہر ہے کہ جو بھی برینڈ ایک چیز بیچ رہا ہے وہ ایک چیز نہیں بنائے گا پروڈکٹ وہ ایک نہیں بنائے گا وہ زیادہ چیزیں بناتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ برینڈ کے جو دوسری پروڈکٹ ہیں وہ ایمازون پر سیل ہو رہی ہیں تو ان کا بی ایس آر ان کا ریوی نیو ان کا پروفٹ مارجان وہ سب کیا ہے ان کے جو ریویوز ان پر آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں یہ چیزیں ہم کیلکولیٹ کریں گے وہ جب ہم لیپ ٹاوپ کی سکرین پر دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے گی تو فیلحال ہم تھرٹین پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں جو برینڈ ہے وہ دس سے زیادہ چیزیں ایمازون پر سیل کر رہا ہو جو بھی پروڈکٹ آپ ہنٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کر لی ہے آپ یہ چیز میکشور کر لیں کہ اس پروڈکٹ کا جو برینڈ ہے وہ ایمازون پر دس یا اس سے زیادہ پروڈکٹ سیل کرتا ہوا آپ کو نظر آنا چاہئے کیونکہ ایک برینڈ کی ویلیو اسی چیز سے پتا چلتی ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ اس کا بھک رہا ہے لیکن کیا اس کے دوسرے پروڈکٹ بھی بھک رہے ہیں کیا اس کے دوسرے پروڈکٹ بھی مانگ ہے یہ چیز ہم دیکھنے کے لیے ہی ایمازون پر سرچ کرتے ہیں کہ اس برینڈ کی کتنی پروڈکٹ ایمازون پر سیل ہو رہی ہے تو یہ ہم برینڈ کا نام ایمازون پر سرچ کریں گے وہ ہم کو بتا دے گا کہ اس برینڈ کی کسی پروڈکٹ ایمازون پر سیل ہو رہی ہیں تو فورٹین پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں فورٹین پوائنٹ یہ ہے کہ چیک دا برینڈ انفورمیشن آن گوگل آٹھ پر یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوگل پر کیسے سارس کرنا ہے گوگل پر جا کر کیسے برینڈ کو ڈھوڑنا ہے اس کی انفورمیشن کیسے نکلنا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچاس پیس لے رہی ہیں تو آپ کو یہ چیز پہلے دیکھ لینی چاہیے کہ آپ جس بھی مارکین میں وہ چیز بھیج رہی ہیں کیا وہ مہینے کے اندر اندر سیل آؤٹ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اگر تو وہ مہینے کے اندر اندر سیل آؤٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ کے لئے مسئلہ مسائل ہونا شروع ہو جائیں گے یہ بات تو کنفارم ہے کہ جتنی سیل زیادہ ہوگی آپ کی پروڈکٹ کی اتنی جلدی آپ کا سٹاک ختم ہوگی اگر آپ کی سیل نہیں ہوگی تو سٹاک کیسے ختم ہوگا تو پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ یوکے کے لحاظ سے آپ کی پروڈکٹ کی سیل کتنی ہے اور یوے سی کے لحاظ سے آپ کی پروڈکٹ کی سیل کتنی ہے تو آتے ہیں اب سکسٹین پوائنٹ پر پروڈکٹ شوٹ نار بی الیکٹرک اور بریک ایبل یہ تو ایک ساتھا سی بات ہے کہ اگر الیکٹرک ہوگی اگر بریک ایبل ہوگی تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے الیکٹرک اس لئے نہیں لیتے کیونکہ ان کی کمپلینٹس زیادہ ہوتی ہیں اور بریک ایبل تو پھر بریک ایبل لیں گے تو توٹ جائے گی آپ کے لئے مسئلہ ہوگا کسٹمر تک ٹوٹوی چیز پہنچے گی تو آپ کو نقصان ہوگا آپ کے اکونٹ پر برے ریویوز آئیں گے یا پھر ڈیلیوری کے وقت کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا پھر ویئر آس میں پڑی پڑی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ مسائل پیدا ہوں گے تو پھر پہلے یہ چیز میک شور کر لیں کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہ سیلیٹ کریں جسے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے اس میں ہم ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے ہیں کہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ بھی ہم کوئی چیز سیل نہیں کر دیں کیونکہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے وہ تو ایک ایکسپائر ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کا سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے جب بھی کسی بھی چیز کا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا تو پھر آپ پر بھی سائیڈ ایفیکٹ پڑے گا کیونکہ اگر کسی کی خدا نے خاصتہ جان چلی جاتی ہے کسی بھی ہیلتھ والی پروڈکٹ سے تو پھر آپ پر کیس بن جائے گا چاہیے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوں یا پھر آپ یو ایسے میں بیٹھے ہوں آپ کو کیس دکھلنا پڑے گا تو گائز آج تھی یہ والی ہماری لاسٹ کلاس ایسے زبانی جمع خرچ کی پھر ہم نیکسٹ جو لیکچر کریں گے وہ آپ کمپیٹر کی سکرین پر کریں گے جو آج میں نے آپ کو سولہ پوائنٹ بتائیں ہیں ان کو ہم پریکٹیکل کریں گے ہم ان کو دیکھیں گے آیا کہ ان پوائنٹ کو ہم فالو کریں گے تو کیسے کریں گے پروڈکٹ کو دھونیں گے ایکسپینشنز لگائیں گے یہ سب ہم نیکسٹ لیکچرز میں کریں گے تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کر کے رکھیں کیونکہ ہم آپ تک سب انفرمیشن لاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے تو گائز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ جذبے کے ساتھ ایک عظم کے ساتھ تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں خودہ حافظ